مولانا زکریہ شیخ العدید رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں یہ آٹھویں سجد ہجری کی بات ہے ایک اللہ والے بزرگ تھے وہ زمانے کے نابینہ ان کا نام تھا حضرت موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ وہ جہاز میں سوار تھے اس جہاز میں اور لوگ بھی تھے اور طوفان آیا بڑا خطرناک خطرناک طوفان بحری سمندری جہاز دوبنے لگا اور لکھا ہے کہ اس طوفان سے بچنا بڑا مشکل ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے سارے لوگ رونا شروع کر دیا یہ بدوری بھی تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو کہو ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اور درود شریف اس نے توحید ہی توحید ہے اور درود شریف کی وسیلے سے اللہ سے مناجات ہے نجات کی دعا ہے رموں کے دور کرنے وہ جامع دعا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے یہ پڑھو ہزار بار سب کو کہو ان مدربوں نے سب کو کہا تو ایسے حالت میں اخلاص بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ موت سامنے ہیں تو بڑے اخلاص عدب کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا فرماتے ہیں ابھی تین سو تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ نے جہاز بچا لی ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ایک واقعہ ہمارے مرشد محمد ذکریہ رحمت اللہ حضرت افریقہ ایک ملک گئے تھے ان کے ساتھ تو ان کے خادم شاگر تھے فادل دیوبان افریقہ میں رہتے ہیں مولانا محمد ان کا نام ہے بہت نیک آدمی حرمین کے امام سارے چھوٹیوں میں ان کے گھر جاتا ہے شیخ خزیفی شیخ صدیر شیخ صبیر ہمارے اکابر بھی ہندوستان پاکستان کے بہت وہاں گئے میں بھی ان کے گھر گیا امیر کبیر ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں پھر ان کو سیر بھی کرواتے ہیں اور جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے ان نے فرمایا کہ ہم جا رہے تھے ایک افریقی ملک تو ایک چھوٹا جان صرف حضرت کے لیے حضرت کے ساتھیوں کے لیے ہم نے اس کو قرائے پر لیا وہ جا جب اس ملک پہنچا بڑا غریب ملک ائرپورٹ پر روشنی کا انتظام نہیں تھا اور اندیرہ ہو گیا تھا پائلٹ کو نیجے سے کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی تھی تو وہ جا جا گماتے گماتے اخیر اس نے اعلان کیا کہ میں خطر ایک کی حالت میں ہوں یہ پائلٹ یہ بتا دیا کرتے ہیں سواریوں کو حالت ہماری خطرناک ہو گئی ہے مجھے رنوے یہ ریپورٹ نظر نہیں آ رہا جب یہ اعلان اس نے کیا کہ ہم خطرے میں آگئے ہیں تو اس وقت ہم نے آپ اس میں مشورہ کیا کہ حضرت کو بتائیں یا نہ بتائیں ہم اللہ فرماتے ہیں وہ فاضل دیوبند بھی ہیں کہ ہم نے کہا حضرت کو ضرور بتانا چاہیے بزرگ ہیں کوئی دعا کریں گے اللہ ہمیں مشکل سے نکالیں گے اور بتانا ضروری ہے تو ہم نے حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت اس طرح پائلٹ نے اعلان کیا ہے تو حضرت نے فرمایا ضرور تم جینا فوراں شروع کر دو تو ہم نے یہ ضرور شریف شروع کیا اور فرماتے ہیں اللہ کی شان ہم ابھی کچھ پڑھ چکے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اچانک ائرپورٹ کے طرف دور سے گاڑیاں چیمتی ہوئی نظر آئیں اور ان کی لائٹیں رنوے پر ہوایی اٹھے کے میدان پر پڑھیں اور پائلٹ نے اندازہ کر لیا کہ یہ ہے اس نے جاہز اتارا پھر بھی جاہز کچھے پر اترا اور خود گردہ اور غبار لیکن الحمدللہ ہم صحیح سلامت اتر گئے یہ انہیں کہا اس میں میں خود موجود تھا ایک اور اللہ والے کو زیارت ہوئی ہے جو میں کی رات ہوں کو حضور پاکسوں کی زیارت ہوئی آج سے دو تین سال پہلے پھر مجھے انہوں نے ہندوستان کے ہیں وہ بڑے اللہ والے ہیں وہ تقریباً تیس سال سے ہرمین شریفیں میں دے رہے ہیں بڑے متتبی سنت بزرگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب حسین احمد مدنی کا وزیفہ اس کو پڑھو میرے محبوب ہمارے اکابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ہیں اللہ پاک کے ہاں محبوب ہیں کیوں محبوب نہ ہو ساری دنگی انہوں نے اللہ کی رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق میں گزاری ہے فرمایا پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بھی ہم پر نظر شفقت اور انہائت ہے اس کے لئے ضرورت کو خوب پڑھو پھر ارشاد فرمایا مجھے گناہگار کے بارے میں اس کو کہو اس لئے انہوں نے مجید سنایا حضیر الرحمن کو کہو یہ ضرورت شریف اپنے حلقہ اور عوام میں خوب پھیلائے گی الحمدللہ و شکر للہ انہوں کو میں نے کہا لکھ کے دے دیں انہوں نے اپنے حال میں نے کہا الفاظ میں کبھی بیشی ہو جاتی ہے وہاں گزرنے کے ساتھ آپ کو استحضار ہے اخلاق کا بارکہ ہے پورے الفاظ جیسے آپ نے سنے وہاں آپ لکھ دیں انہوں نے لکھ کے دیا مجھے اور اس کے بعد الحمدللہ اس کو ہم چھپوا رہے ہیں جلسوں میں تقسیم یہاں کے لئے بھی لایا ہوں تو وہ آزاد کشمیر کا کینسر زدہ اس کو میں نے یہ کاردرور شریف کا دیا میں نے کہا یہ پڑھتے رہو ابھی میرے حج سے جواب سی ہوئی الحمدللہ اس کا مجھے فون آیا تو پہلے اس کی آواز پہچاننا مشکل تھا بول نہیں سکتا تھا کسی کو میں نے کہا فون دو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بعد بڑی آواز صاف ستری تھی میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں زہیر ہوں بھئی صحاب کے آواز تو بہت صاف ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاہ دے دی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ببر پر تک اس درود شریف کے وہ میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں ملاقات کو میں نے کہا آپ کمزور ہوں گے نہ آئیں میں تو وہ ذہن میں وہ کیفیت تھی میں نے کہا نہیں میں آسکتا ہوں میں نے کہا آجائیں آسکتے ہیں اگلے دن وہ اکیلا بغیر سہارے کے چل کے میں ساتھ ملاقات کی ایسے بہت مواقعات پڑھو انشاءاللہ آپ کو خرضوں کے لئے پڑھو شادیوں کے لئے پڑھو مقدموں کے لئے کئیوں کو مقدموں سے نجات کی مجھے خود بھی جب کوئی مشکل پہش آتی ہے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے تو میں اس کا احتمام کرتا ہوں اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ کام ہو جیے مفت کے آپ کو توفہ دے رہاں